السلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ بہت سارے آئی شیڈو ہیکس شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ پروفیشنل ہیں نون پروفیشنل ہیں بگنر ہیں کس طرح سے آئی شیڈ یوز کیے جاتے ہیں اور آپ نے آئی شیڈو پیلٹ کس طرح سے بائی کرنی ہے کون سے آئی شیڈ کس طرح سے پروفیشنلی یوز کیے جاتے ہیں جو کہ پولرز میں بہت زیادہ پگمنٹڈ آئی شیڈ لگ رہے ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو بھی سے لائک کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینیوی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ آئی شیڈا پیلٹ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے اچھا یہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی پیلٹ آ جاتی ہے جیسے ہم کام وغیرہ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بگنر ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا کس طرح کی آئی شیڈ بس ہم شیڈ دیکھتے ہیں اور بائی کر لیتے ہیں اس طرح سے جب آپ آئی شیڈ بائی کر لیتے ہیں بہت زیادہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں پیگمنٹڈ نہیں ہوتے چاہے آپ اس کو فنگر کے ساتھ یوز کریں یا آپ برشز وغیرہ کے ساتھ یوز کریں تو بہت زیادہ پیگمنٹڈ نہیں ہوتے ان کو کس طرح سے آپ نے پگمنٹڈ بنانا ہے اچھا اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ آئی شیڈو پیلٹ آپ نے کس طرح سے بائی کرنی ہے آپ نے صرف کلرز کو دیکھ کے آپ نے آئی شیڈو پیلٹ بائی نہیں کر لینی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے فیملی کے کون سے کلرز ہیں اس میں آپ کو کون سے پسند ہے جو آپ اکثر یوز کرتے ہیں یا اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کے لیے تین سے چار ایک فیملی کلر ہونے چاہیے جیسے یہ ہے پرپل ہے ڈارک پرپل ہے اور اس سے بھی لائٹ اور پھر اس سے لائٹ اور پھر اینڈ پہ پنک پرپل کیٹیگری میں آ جاتا ہے اس طرح سے پروفیشنل ہی آپ جب بائی کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ نون پروفیشنل ہیں بگنر ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں گھر میں آپ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں پرسنل یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے آئی شیڈو پیلٹ بائی کرنا ہے کہ ایک فیملی دو تین فیملی کلر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی ہیں آپ ایک آئی شیڈو یوز کرتے ہیں تو اس حضاب سے آپ کو وہ والے کلر بائی کرنے چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ برائٹ کلر پسند ہے یا آپ کو بہت زیادہ لائٹ پسند ہے تو اس طرح سے اور اگر آپ کو پاودر کلر پسند ہے جس میں کوئی پارٹیکل نہیں ہوتے شیمر وغیرہ کے اور ایک دو شیمر کا کلر ہوتا ہے جیسے اس آئی شیڈو پیلٹ میں ہے اور یہ بہت زیادہ پیگمنٹیڈ تو نہیں ہے اس کے سوچز میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے ہے یہ آپ میرے ہینڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے بہت زیادہ یہ پیگمنٹیڈ نہیں ہے اس کے کلرز اور اس کے اندر ایک سے دو شیمر شیڈ بھی ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں آئیز پہ تو یہ اچھا سٹک ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی گلو کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا اگر آپ کے چنگی گلیٹر فال اوٹ ہوتا ہے اچھا سے فکس نہیں رہتے ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے فکس کرنا ہے جیسے آج کال بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے چنگی گلیٹر یہ ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اس ویڈیو کو آپ آج کر سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور یہ والا آئی شیڈ پیلٹ ریواز جو کہ آج کال میرا فیوریٹ ہوا ہے بہت زیادہ میں یوز کر رہی ہوں برائیڈلز پہ پارٹی میک اپس میں اور بہت زبردست اس کا پیگمنٹ ہے ہر لڑکی کے یہ فیوریٹ کلرز ہیں اس میں جو بھی کلرز ہیں بلکل ایک کلر بھی میں کہتی ہو زیادہ نہیں چاہتا اگر آپ یہ والا ایک آئی شیڈ پیلٹ بھائی کر لیتے ہیں اچھا اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور اس کا پیگمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے دو شیڈ اس میں شمر کے ہیں اور باقی اس میں پاؤنڈر ہے جو کہ آپ گریز پہ یوز کرتے ہیں اور گریز پہ یوز کرنے کے لیے بہت ہی یہ کلر مجھے پسند آیا اور بہت زیادہ ان کا پیگمنٹ ہے اکثر پاؤنڈر وغیرہ کا پیگمنٹ زیادہ نہیں ہوتا اس کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ سیلر لکھانا پڑتا ہے آئلنگ وغیرہ کرنا پڑتی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے وہ پروفیشنلی ہیوی یا نہیں اور کس طرح سے آپ لانگ لسٹنگ بنا سکتے ہیں اور اس کے پیگمنٹ آپ نے دیکھ لیا یہ سارے میں نے آپ کو سوچز بھی دکھا دیا ہیں اور اب میں آپ کیوں دکھاتے ہوں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیلٹ آگیا ہے کہ اس کا بالکل بھی پیگمنٹ نہیں ہے بہت اچھے کلرز نہیں ہیں یا آپ ان کو کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں گلیٹری بنانا چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے جیسے یوز کیا جاتے ہیں یہ ایک قسم کے جگار ہوتے ہیں ہیکس ہوتے ہیں جو کہ ونٹرز میں سوٹ کر جاتے ہیں اگر آپ آئل وغیرہ کے ساتھ اگر مکسنگ کرتے ہیں اپنے آئی شیٹ گلیٹر کو مکس کرتے ہیں سکرچ کر کے یا آپ پرائمر میں مکس کرتے ہیں تو یہ ونٹرز میں چل جاتے ہیں اگر آپ سمرز میں یہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی آئیز میں پھیل جاتے ہیں اگر آپ آئلنگ وغیرہ کرتے ہیں یا آپ ویزلین کے ساتھ پیٹرولیم جیلی کے ساتھ اگر مکسنگ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا آپ کی لپسٹک بن جائے گی لیکن آپ آئی شیڈ کے طور پر اس کو پروفیشنلی یوز نہیں کر سکتے اگر آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک قسم کا جھگاڑ ہوتا ہے جو کہ ونٹرز میں ہی ٹھیک رہتا ہے سمرز میں بہت زیادہ پھیل جائے گا لانگ لسٹنگ نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے آئی شیڈ بہت زیادہ پیگمنٹیڈ نہیں لگتے اور بلکل پرومیننٹ نہیں ہو رہے ہوتے آپ نے جو بھی آئی شیڈ لگایا ہوا ہے وہ پھیل جاتا ہے یا پھر آپ کی آئی شیڈ کے ساتھ ہی مرچ ہو جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی آئی شیڈ پہ ایک فیر کلر کی فاؤنڈیشن لگا لینای ہے سٹک فاؤنڈیشن لگائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکویڈ اگر لگاتے ہیں تو اس سے کریز کر جاتے ہیں آئی شیڈ اور بہت برا لگتا ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو آئیز پہ رینکلز آ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ آپ کے آئی شیڈ جم جاتے ہیں رینکلز آ جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سٹک فاؤنڈیشن یوز کریں اچھے سے اپنے پوری لٹ پہ اپلائی کریں اور پھر آپ آئی شیڈ کو اپلائی کرنا سٹارٹ کریں جب آپ اس طرح سے اپلائی کریں گے اور اس کے اوپر آئی شیڈ اپلائی کریں گے تو بلکل وہی سیم شیڈ آئے گا جو آپ کو آئی شیڈ پیلٹ میں نظر آ رہا ہے وہی شیڈ اپلائی ہوگا اور پھر آپ کٹ کریز کر سکتے ہیں وہی اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ یا کنسیلر کے ساتھ اور پھر آپ اپنے آئی شیڈ لگانا چاہے یا چنگس لگانا چاہے تو وہ آپ سیلر کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں سیلر کے علاوہ اگر آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سیلر کے ساتھ بھی ہمارے آئی شیڈ فال اوٹ ہو جاتا ہے گر جاتے ہیں چنگی گلٹرز تو ہم کیا کریں تو آپ ٹرانسپیرنٹ آئیلش گلو ملتی ہے آپ وہ اپلائی کریں اور پھر اپنے چنگی گلٹرز کو فکس کریں اور اگر آپ کے پاس لیکوڈ آئی شیڈ نہیں ہے تو لیکوڈ آئی شیڈ بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے اپنا کوئی بھی فیوریٹ آئی شیڈ آئی شیڈ کو آپ نے سکریچ کرنا ہے اس کی مکسنگ کرنی ہے اپنے ٹرانسپیرنٹ لیپ گلوز کے ساتھ یہ میں لیپ گلوز یوز کر رہی ہوں ٹرانسپیرنٹ ہے یہ آپ کو ہلکا سا پنک لگ رہا ہوگا لیکن یہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے پنک آئی شیڈ لیا ہے اور اس کو میں مکسنگ کر رہی ہوں اور اس کو میں اس طرح سے اپلائی کروں گی آپ دیکھیں یہ بلکل لیکوڈ ہو چکا ہے اس کو آپ آئیز پہ یوز کریں یا آپ اپنے لپس پہ یوز کریں اور یہ بھی اگر آپ ونٹرز پہ یوز کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا اگر آپ بہت زیادہ گرمیوں میں اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ آئیل اور آپ کو ایریٹیشن ہوگی اور اگر آپ اپنے آئی شیڈز کو بہت زیادہ پگمنٹیڈ ہائلائٹیڈ لانگ لاسٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میک اپ سیٹنگ سپریے کا یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ یہ طریقہ بولرز میں یوز کیا جاتا ہے آئی شیڈز کو بوم ڈاٹ کم بنانے کے لیے آپ اس طرح سے میک اپ سیٹنگ سپریے کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ آفورڈیبل سیٹنگ سپریے یوز کر سکتے ہیں مس روز، ایلے گرل میں یہ کرٹ کے یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئی شیڈ اپلائی کر رہے ہیں پاوڈر ہو، شیمر ہو کوئی بھی اپلائی کرنا ہو آپ اس طرح سے میک اپ سیٹنگ سپریے کا یوز کر سکتے ہیں اور ڈاک براؤن آئی شیڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے آئی برو کو سیٹ کرنے کے لیے آئی برو کو شیپ دینے کے لیے میک اپ سیٹنگ سپریے کی ہیلپ سے آپ اپنے برش کے اوپر اپلائی کریں میک اپ سیٹنگ سپرے اور پاوڈر اپلائے کریں اسے آپ اپنے اپنے آئی برو کو بھی شیپ دے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں انفارمیٹیو رہی ہے تو شیئر بھی کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نیو انفارمیٹیوز ملتی نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ